آیودھیا رام مندیر کا ڈونیشن نہ ٹاٹا نہ برلا اس شخص نے رام مندیر کی تعمیر کے لیے دیا سب سے زیادہ اتیام آیودھیا میں آج رام مندیر کی پران پرشتہ ہونی ہے اس کے لیے آیودھیا شہر کو دلہنوں کی طرح سجائے دیا گیا ہے رام جنم بھومی تیرت شیٹرا ٹرس کے سیکریٹری ناری پیندر مشرا نے کہا کہ رام مندیر مکمل طور پر رام بھکتوں کے اتیاد سے تعمیر کیا گیا ہے حکومت نے رام مندیر کی تعمیر کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دیا اس دوران ایک شخص ایسا ہے جس نے چند دینے کے معاملے میں تمام ریکارڈ ٹور دالے ہیں انہوں نے رام مندیر کے لیے سب سے زیادہ اتیہ دیا ہے سورت کے ہیروں کے تاجر دلپ کمار لکھی نے 101 کلو سونا اتیہ کیا ہے اس سونے کا استعمال رام مندیر کے دروازوں کو سونے سے لپیٹنے کے لیے کیا جائے گا یہ چندہ رام مندیر کو ملنے والا سب سے بڑا اتیہ ہے یہ 101 کلو گرام سونا رام مندیر کے دروازوں پوتھر جگہ ترشوال اور ستونوں کو چمکانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ گراؤن فلور کے علاوہ کل 14 گولڈن گیٹ لگائے گئے ہیں اگر آج کے خیمت کے مطابق 101 کلو سونے کے خیمت دیکھیں تو یہ 68 کروڑ روپے بنتی ہے اس کے مطابق دلپ کمار نے 68 کروڑ روپے کا اتیہ دیا ہے جو کہ ایک ریکارڈ خائم کیا گیا ہے دلپ کمار کے بعد خطا واجک موراری باپو نے سب سے زیادہ اتیہ دیا ہے موراری باپو نے رام مندیر کے لیے 11.3 کروڑ روپے کا اتیہ دیا ہے اس کے علاوہ امریکہ برطانیہ اور کینیڈا میں بیٹھے ان کے بھکتوں نے بھی 8 کروڑ روپے کا اتیہ دیا ہے گجرات کے ہیروں کے تاجر گووند بھائی ڈھولکیا نے رام مندیر کی تعمیر کے لیے 11 کروڑ روپے کا اتیہ دیا ہے اگر ہم مندیروں کی بات کرے تو اتیات کے معاملے میں پٹنا کا مہاویر مندیر سب سے اوپر ہے پٹنا کے مہاویر مندیر نے رام مندیر کے لیے 10 کروڑ روپے کا اتیہ جمع کیا ہے اب تک مندیر نے 8 کروڑ روپے کا اتیہ دی دیا ہے اتوار کے روز مہاویر ٹیمپل ٹرس کے سیکریٹری نے شریر رام جنم بھومی مندیر کی تعمیر کمیٹی کے چیئرمن نریپیندرہ مشرا کو دو کروڑ روپے کا چیک سوپا ہے موسیقی